بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پلات ہے ہمارے پاسا 26 بائی چیلیس فٹ کارنر پلات ہے بتاتا چلوں آپ کو یہ ہمارا پورچ ہے پورچ میں سے دو سٹیرز لے کر ہم ٹی وی لونچ میں اٹر ہو رہے ہیں ٹی وی لونچ سے سٹیر اڈیسٹ کی گئی ہیں لابی ہے اور یہ ڈرائنگ روم ہے اس کا فرنٹ پر ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچ بات ہے کچن دیا گیا ہے اس میں اور بیک پر دو اس کے زبرس بیڈ ہیں کارنر پلات ہے اس کے بیک پر اور اس طرف دونوں سائٹ پر اس کے مکانات ہیں جبکہ یہ اس طرف بھی گلی ہے اور اس طرف بھی گلی ہے بات کرتے ہیں اس کے سائزز کی بہت ہی ایک پیارا میپ ہے فورٹی فٹ اس کی لیندھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی مکمل ورث جو ہے وہ 26 فٹ یعنی 26 فٹ بائی فورٹی فٹ اس کی لیندھ اس کے پلات کا سائز ہے یہ اس کا مین گیٹ دیا گیا ہے اس سٹیٹ کی جانب اور دوسری سٹیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ونڈوز ہیں وینڈیلیشٹر ہے مین گیٹ ہے مین گیٹ سے ہم جو ہی انٹر ہوتے ہیں آگے پورچ ہے پورچ کا سائز دیکھتے ہیں پورچ کا سائز کی ورث جو ہے وہ ہے 11 فٹ 3 انچ مین گیٹ 9 فٹ کا ہے اور اس طرف اس کا سائز 16 فٹ 1 انچ جبکہ کار پورچ یہ سوری پورچ کا مکمل سائز 15 فٹ 4 انچ ہے اس میں اب چھوٹی والی گاڑی بھی کھڑی کر سکتے ہیں باقی بائک فگرہ تو آئے ہیں گی یہ دو سٹیپس دیئے گئے ہیں گلائی میں یہ دو سٹیپس لینے کے بعد چڑھنے کے بعد ہم ٹی وی لانچ میں جسٹ ہوتے ہیں یہ ڈرینگ روم ہے فرانٹ پر اس کے دو ڈور ہیں ایک ڈور اندر کی طرف گھر کی طرف ٹیچ اور دوسرا ڈور باہر گلی میں ہے اس کا سائز دیکھتے ہیں اس جگہ پر یہ ہے 8 فٹ 9 انچ اگر اس کی مکمل ورث دیکھی جائے تو یہ ہے بارا فٹ چینج پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں کسی قسم کا کوئی کوئی کوئیسٹن یا آپ کے پلوٹ کے سائز رہا ہوں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور شیئر کریں یہ کارنر پر اس کی یہ چیز جو ہے یہ ونڈو دی گئی ہے اسی وجہ اس کی بہت لکھ ہے اور مکان کی مکمل طور پر یہ ایک بیوٹی ہے اس کا سائز دیکھتے چلیں اس کا سائز جو ہے اس جگہ پر تین فوٹ ہے اور یہ اس طرف بھی تین فوٹ ہے جبکہ ان سائیڈ جو ہے یہ دو فٹ تین انچ رہے گا یعنی کہ تین فٹ کی یہ کارنر پر ونڈو بنے گی جو کہ بہت خوبصورت لگے گی اس کے بعد ایک ونڈو ہے جو اندر پورش کی جانب ہے اس کا سائز پانچ فٹ ہے اور اگر اس کی مکمل لیند کی بات کریں تو اس کی مکمل لیند ہے بارہ فٹ جبکہ جو اس کی چڑائی تھی وہ تھی ہمارے پاس بارہ فٹ چھے یعنی بارہ فٹ چھے بائے بارہ فٹ کا ڈرائنگ روم زبردست ہے مربع شیپ میں ہیں اور یہ ہمارے پاس اس کے ساتھ اٹیچ بات ہے بڑا سا اس کو دو دور دیئے گئے ہیں ایک دور باہر گر میں یوز کے لیے کامن اور ایک دور ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچ ہیں اگر آپ اسے کلوز کرنا چاہتے ہیں تو اسے کلوز بھی کر سکتے ہیں سائز چیک کرتے ہیں اس کا ساتھ فٹ یہ بات ہے بڑا بات اس میں ٹب بھی اڈجسٹ کر سکتے ہیں باقی دو سیٹس انگلیش کموڈ اور انڈین سیٹ دو نوڈ جسٹ کر سکتے ہیں اس طرف یہ ہے اس کی چار فٹ لیندھ یعنی کہ ساتھ بے چار کا زبردست بیڈروم ہے سوری باتروم ہے اور یہ ہے اس کا وینٹی لیٹر وینٹی لیٹر دو فٹ چینج ٹوٹلی طور پر اگزاسٹنگ کے لیے زبردستہ اگزاسٹ ضرور لگایا کریں تاکہ بات کی مکمل سمیل اگر آؤٹ ہوتی رہیں یہ ایک لوبی ہے آگے پیاری سی اگر اس لوبی کا سائز دیکھیں تو یہ ہے تین فٹ چار انچ جبکہ اس کی ورث جو ہے وہ پانچ فٹ دو انچ ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ مکمل ڈیٹیل آپ حاصل کر سکیں یہ ایک کچن ہے اس میں اور یہ ٹی وی لانچ دیا گیا مستطیل ٹائپ میں بہت ہی زبردست چیک کرتے ہیں سائز اس کا اس جگہ سے چھ فٹ تین انچ ہے اور اگر اس کی مکمل لیند دیکھیں تو یہ نو فٹ چار انچ اس جگہ پر اس کی جو ورث بنتی ہے وہاں ستران فٹ دو انچ ٹی وی لانچ کی زبردست اس کی ورث ہے اس جگہ پر اس کا سائز آٹھ فٹ پانچ انچ ہے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں یہ اس میں سٹیرز دی گئی ہیں ایرو شو کر رہا ہے کہ سٹیرز اس طرف سے اوپر آ رہی ہیں سٹیرز کا سائز تین فٹ ایک انچ یعنی کہ تین فٹ انچ کی ورث ہے یہ آپ اس جگہ پر ریلنگ لگ جائے گی یہ کچن ہے کچن کا سائز دیکھتے ہیں کچن کا سائز مکمل جو ورث ہے اس کی سات فٹ ہے اس جگہ پر پانچ فٹ اور اگر اس کی مکمل لیند دیکھیں تو یہ ہے آٹھ فٹ چار انچ اس جگہ پر یہ سلیب ہے آپ کی لکڑی کا کام ہو جائے گا چلہ ور اڈجسٹ ہے یہ ایک ونڈو دی گئی ہے جس کی وجہ ہے ٹوٹلی اگزاسٹنگ اس کی ہوتی رہے گی پانچ فٹ اس کی ونڈو کا سائز ہے اس ونڈو کی وجہ سے ٹوٹلی طور پر گر میں اس کی کچن کی باپ ور آؤٹ ہوتی رہے گی اور گھر جو ہے مکمل گرمی میں پاک رہے گا دو بیڈ روم ہے بیک پر ایک دونوں بیڈ روم ان کا سائز دیکھتے ہیں یہ بیڈ روم کا دور ہے دور سے جو ہی انٹر ہوتے ہیں اس کا سائز اس جگہ پر آٹھ فٹ پانچ انچ اور اس کی مکمل لیندھ جو ہے وہ بارہ فٹ چار انچ اور اگر اس کا مکمل ورث دیکھا جائے تو بارہ فٹ پانچ انچ یعنی کہ مربع ٹائپ میں بارہ فٹ پانچ بارہ فٹ چار کا یہ بیڈ روم ہے اس کے بعد ایک یہ بیڈ روم ہے اس بیڈ روم کا سائز دیکھتے ہیں سات فٹ پانچ انش یعنی کہ سادھے سات فٹ اس جگہ سے مکمل لینس بارہ فٹ چار انش یہ ایک ونڈو دی گئی ہے اس ونڈو کا سائز پانچ فٹ اور اس کی مکمل چڑائی دیکھی جائے تو اس کی مکمل چڑائی جو ہے وہ ہے گیارہ فٹ پانچ انش یعنی کہ یہ والا بیڈروم اس بیڈروم سے چھوٹا ہے یہ گیارہ فٹ پانچ انش چھوٹا ہے اور یہ ہے بارہ فٹ پانچ انش امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئیے ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم